میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ مولانا مفتی محمود صاحب نے پیش کیا تھا انہوں نے بھی سیلیکٹڈ کی بات کی تھی انہوں نے بھی دھاندلیوں کی بات کی تھی میں نے ایک بات کر دی ہے کریک ڈاؤن ہو سکتے ہیں کرونا پھیل سکتا ہے دہشتگردی کے واقعات ہو سکتے ہیں شیخ رشید کی اپوزیشن کو وارننگ کہا جلسے ضرور کریں قانون کسی کو نہیں توڑنے دیں گے انہوں نے کہا پی ڈی ایم تشدد کی سیاست پر جا رہی ہے انہوں نے فضل الرحمان کو بھی خبردار کیا کہ مذہبی کارڈ کھیلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر آزم نے اپوزیشن کو سرخ جھنڈی دکھا دی ہے اے نارو کسی صورت نہیں ملے گا اصد عمر نے سیاسی جماعتوں کو اجتماعات نہ کرنے کا کہہ دیا بتایا ان سی او سی اجلاس میں قومی رابطہ کمیٹی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا نئے ذابطے بنایا جائیں گے اصد عمر کا کہنا تھا جمہوری ملک ہے سب کو اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے عادی طور پر جو جلیل شرکپوری صاحب ہیں انہوں نے جو بھی سٹانس لیا اس سٹانس انہوں نے کوئی قانون کہیں پر نہیں توڑا لیکن سوچنے کی بات یہ کہ ایک بارش آدمی کو کس طریقے سے کل بیزت کیا گیا تضلیل کی گئی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کیا جلیل شرکپوری پر نہیں لگتا ماب نے خصوصی شہباز گل کا سوال کہا نون لیگ نے اپنے بزرگ رہنما کے ساتھ جو کیا وہ اخلاقی روایت کے خلاف ہے کیپٹن سفدر وزیراعظم گلانی سے ملتے تھے تو ان کے سر پر لوٹا کیوں نہیں رکھا گیا شہباز گل نے کہہ دیا بوٹ نہیں لندن کے فلیٹوں کو عزت دو کا معاملہ ہے کراچی سٹی کورٹ کے اطراف کے علاقے کی قسمت کھل گئی ہمیشہ کی طرح وی آئی پی شخصیت کی آمد پر انتظامیہ نے خوب تیزی دکھائی مہینوں سے ابلتے گٹر ٹھیک ہو گئے بلاول زرداری کو نہ گندہ پانی نظر آئے نہ کچرے گندگی کے دھیر اور تو اور دیواروں پر رنگ و روغن تک کر دیا گیا چیف جسٹس ڈی ایچ اے سمیت کراچی بھر میں پانی کی قلت پر برہم کلپٹن کنٹورنمنٹ بورڈ اور ایم ڈی وارٹر بورڈ کو جھاڑ پلا دی شہر بھر میں پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم دے دیا سی بی سی انتظامیہ نے عالی عدلیہ کے ججز کے گھروں کے لیے خصوصی لائنیں بچھانے کا کہا تو چیف جسٹس نے کہہ دیا ہمارے گھروں کو پانی نہیں چاہیے پورے ڈی ایچ اے کا مسئلہ حل کریں آپ کے خلاف عدالتی کا روای جاری ہے چوبیس نومبر کو عدالت میں پیش ہوں سرنڈر نہ کرنے پر اشتہاری قرار دیے جائیں گے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں نواز شریف کی تلبی کا اشتہار تیار آئندہ ہفتے اخبارات میں شائع ہوگا پلوٹ الالٹمنٹ ریفرنس میں نواز شریف کی تلبی کا نوٹس لاہور احتساب عدالت میں جسمہ نواز شریف تیس دن میں پیش نہ ہوئے تو پلوٹ الالٹمنٹ میں بھی مفرور قرار دیے جائیں گے اور آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی میں ماں نے پانچ بچوں سمیت دریائے پونچ میں شلانگ لگا دی علاقہ مکینوں نے ایک بچے کی لاش نکال لی خاتون اور تین بچوں کو بچا لیا گیا ایک بچے کی تلاش جاری